عدبود کہانی ہے آج کی یہ کہانی آپ کی زندگی کو بہت ہی آسان بنا دے گی اور آپ سفلتا کا کٹھن راستہ خوشی خوشی پار کر لوگے اور زندگی میں جیت جاؤ گے کیول اس کہانی کو دھیان سے سننا تو چلیے آج کی کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوستوں مہاتمہ بدھ کہتے ہیں کہ شانتی ہمارے بھیتر ہے شانتی ہمارے اندر سے آتی ہے اسے باہر ڈھونڈنا ویارت ہے لیکن اگر آپ آج کے سمیے کی بات کریں گے تو آج ہر ایک منوشک کیول دوڑ میں لگا ہوا ہے اسے دوڑنا پسند ہے وہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور دوسروں سے کچھ الگ مقام بنانا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بھول چکا ہے کہ جس راستے پر وہ دوڑ رہا ہے وہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کو کبھی منزل مل پائے گی کیونکہ یہ راستہ اندھ ہے اس کا کوئی اندھ نہیں اندھم سمیے میں بھی جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو وہی راستے پر کھڑا ہی پاتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کی شروعات کی تھی حالانکہ یہ ست جان کر بھی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو اس ریس میں اس دوڑ میں جتنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو شریشت ثابت کرنا چاہتے ہیں جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے جیون میں کیا حاصل کیا تب ہم اپنا بخان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہم اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے جیون میں یہ حاصل کیا میں نے اپنے جیون میں وہ حاصل کیا میں نے اس مقام کو پایا ہے میں نے اتنے ورشوں کی تپسیا کے بعد اس پودھے کو حاصل کیا ہے لیکن اس بات کا اصلی مطلب کیول وہی سمجھا سکتا ہے جس نے یہ سب کچھ پانے کے چکر میں اپنے سمیے کو گوا دیا اور ابھی بھی وہ اس دوڑ میں دوڑ رہا ہے کیونکہ اسے اپنی منزل ابھی تک نہیں ملی وہ اس انت راستے کی آخری چھوڑ تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس راستے پر اکیلا کھڑا محسوس کر پاتا ہے اور یہی ہم سب کے ساتھ بھی ہوگا ہم سب بھی اس سے بچ نہیں سکتے لیکن جو سمیے سے پہلے اپنے آپ کو جان پاتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھ پاتے ہیں وہ اس انت یاترہ کو پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں وہ اپنی ہر گلتیوں کو سدھارنے کا پریاس کر پاتے ہیں لیکن جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کی یاترہ کب ختم ہوگی وہ لوگ اس دوڑ میں کیول دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں اسے اور اچھے سے سمجھانے کے لیے آج کی جو کہانی میں آپ سبھی کے لیے لے کر آیا ہوں اس کہانی کے مادھیم سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ ہم اس انت یاترہ کو کیسے سمابت کر سکتے ہیں اور ایسی کیا چیز ہے جسے ہم اپنے جیون میں اتار کر اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں جس سے ہم اپنے جیون کی سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کر سکتے ہیں ایک سمیہ کی بات ہے کسی نگری کے ایک پہاڑ پر ایک گرو رہا کرتے تھے ان گرو کی خیاتی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی وہ گرو بہت ہی گیانی تھے لیکن انہوں نے اپنے پورے جیون کال میں کبھی کسی کو اپنا شش نہیں بنایا ان کے پاس انیک لوگ آتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں اپنا شش بنا لے لیکن وہ کبھی کسی کو اپنا شش نہیں بناتے اور وہاں سے انہیں بھگا دیتے اسی طرح سے سمیہ بیٹتا گیا سمیہ کے ساتھ ساتھ اب یوہ گرو دھیرے دھیرے ورد ہو چکے تھے اب ان کی روز مرہ کے کاموں میں بھی انہیں تکلیف ہونے لگی تھی تب ان کے من میں یہ خیال اتپنہ ہوا کہ یدی میں نے اپنے جیون میں کسی کو اپنا شش بنا لیا ہوتا تو آج وہ شش میری کچھ تو مدد عوش کر دیتا لیکن اس وقت میں نے کسی کو اپنا شش نہیں بنایا اور اب میرے پاس کوئی بھی یہ تک کہنے نہیں آتا کہ ہے گروہر مجھے اپنا شش بنا لے کیونکہ اب ان کا شش کوئی نہیں بننا چاہتا تھا سب ہی کو یہی لگتا تھا کہ وہ تو پاگل ہے اور کون اس پاگل کا شش بننا چاہے گا وہ سب ہی کو بھگا دیتا ہے کسی کو بھی اپنے پاس رہنے نہیں دیتا تب ہی ایک دن ایک یوک اپنا بوریا بستر باندھے ہوئے ان گروہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا ہے گروہر دیو میں نے سنا ہے آپ بہت گیانی ہیں آپ کی خیاتی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے لیکن آپ کبھی کسی کو اپنا شش نہیں بناتے میں آج آپ کے پاس یہی ونطی لے کر آیا ہوں کہ کرپا کر کے مجھے اپنا شش بنا لیجئے آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا لیکن مجھے کیول آپ سے ہی گیان پرابت کرنا ہے میں نے سنا ہے اب بہت گیانی ہے اور اسی اچھا سے میں یہاں پر آیا ہوں کہ وہ گیان آپ مجھے دیں گے مجھے سکھائیں گے میں بڑی آنس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جب میں یہاں آ رہا تھا تو ہر کوئی مجھے یہاں آنے سے منع کر رہا تھا ہر کوئی مجھ سے یہی کہتا تھا کہ ان کے پاس نہ جاؤ وہ بہت پاگل ہے وہ کسی کو اپنا شش نہیں بناتے یدی تم ان کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں ڈانٹ کر بھگا دیں گے لیکن تمہیں اپنا شش نہیں بنائیں گے سب ہی لوگ مجھے روک رہے تھے لیکن مجھے تو کیول آپ کا ہی شش بننا ہے کیا آپ مجھے اپنا شش بنائیں گے کرپا کر کے نہ مت کہیے گا میں آج آپ کے پاس بڑی آنس لے کر آیا ہوں اس یوک کے مک سے یہ ساری باتیں سن کر وہ گروور اس یوک سے کہتے ہیں ہاں آج سے تم میرے شش ہو میں تمہیں اپنا شش بناتا ہوں اور کل سے میں تمہیں گیان بھی اوشی دوں گا دھیرے دھیرے راتری کا سمائے ہو چکا تھا اور اتنے اوپر اس پہاڑی پر پانی کا کوئی سروت نہیں تھا پانی لینے بہت دور جانا پڑتا تھا اور شش کو بہت زوروں کی پیاس لگ چکی تھی وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے یہاں وہاں گھوم رہا تھا یہاں وہاں پھر رہا تھا لیکن اسے کہیں بھی پانی نہیں ملا اور جب ان گروور نے اپنے اس شش کو پانی ڈھونڈتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا تمہیں اس پہاڑ پر کہیں پانی نہیں ملے گا آج کی رات تمہیں ایسے ہی بیتانی پڑے گی کل صبح صبح ہم پانی کے لیے نکل پڑیں گے اس شش نے اپنے اور گروور کی بات مان لی اس نے جیسے تیسے اپنی رات وہاں پر بیتائی اور اگلے دن صبح صبح وہ گروور اور وہ شش پانی لینے کے لیے نکل پڑے وہاں دونوں ایک کونے کے پاس پہنچے شش کو زوروں کی پیاس لگی تھی اس نے کونے سے جھٹ سے پانی نکالا اور پٹا پٹ پی گیا کیونکہ اس کا گلہ سوکھا ہوا تھا اور اسے پیاس بھی بہت زوروں کی لگی تھی یہ دیکھ کر ان گروور نے اپنے شش سے کہا مورک کہیں کا مجھے بھول گیا تیرے ساتھ میں بھی تو پیاسا ہوں کیا مجھے پانی کی کوئی آوشکتہ نہیں اس پر شش اپنے گروہ سے مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے ہے گروہ دیو مجھے کشما کیجئے مجھے بہت زوروں کی پیاس لگی تھی جس کارن مجھے آپ کا دھیان نہیں آیا اور میں نے پانی نکال کر خود ہی پہلے پی لیا لیکن رک جائیے میں ابھی آپ کے لئے پانی لے کر آتا ہوں اتنا کہہ کر اس شش نے ایک بار پھر سے کونے سے پانی نکالا اور گروہ کو پلائیا اس کے بعد وہ شش اپنے گروہ سے کہتا ہے ہے گروہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کل سے گیان دیں گے آپ مجھے کل سے سکھائیں گے تب ہی وہ گروہ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا اور مجھے یاد ہے تب ہی وہ گروہ اپنے اس شش کو کہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے اس کونے سے پانی نکالو شش نے گروہ کی آگیا مانی اور اس نے ایک بار کونے سے پھر پانی نکالا یہ دیکھ وہ گروہ اپنے اس شش سے کہتے ہیں بھنتے اب تم ہی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پانی اور وہ پانی جو تم نے پیا تھا ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں کیا انتر ہے شش نے اپنے گروہ کی بات بڑی دھیان پوروک سنی اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں لیا ہوا وہ پانی وہ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے کہا ہے گروہ یہ پانی اور وہ پانی ان دونوں میں کیا فرق ہے اسے بتانے کے لیے تو مجھے وہ دونوں پانی ایک ساتھ رکھنا ہوگا لیکن میں تو وہ پانی پی چکا ہوں اب میں بھلا آپ کو ان دونوں کے بیچ کا انتر کیسے بتا سکتا ہوں کہیں آپ مجھے مورک تو نہیں بنا رہے کیونکہ پانی تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے پھر بھلا پانی میں کیسا بھید ششی کی یہ بات سن کر وہ گروہ اپنے ششی کو بڑے ہی دھیان پور وقت اور سے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے بھنتے جب منوشہ کے بھیتر کسی چیز کی پیاس اتپن ہوتی ہے اور وہ اتینت گہری ہوتی ہے تب منوشہ اس پیاس کو بجھانے کے لیے اس کا نیوارن کرنے کے لیے اپنی پوری اورجہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اور تب اسے کیول اپنے پیاس بجھانے کا وہ سروت نظر آتا ہے وہ وستو نظر آتی ہے اس کے علاوہ اس کے آس پاس اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس پر اس کا دھیان نہیں جاتا جس پرکار تمہارا گلہ سوکھا ہوا تھا اور تمہیں زوروں کی پیاس لگی تھی تم نے کوئے سے پانی نکالا اور جھٹ سے پی گئے تمہیں ایک پل کے لیے یہ خیال نہیں آیا کہ ساتھ ہی میں تمہارے گروہ بھی کھڑے ہیں اور انہیں بھی زوروں کی پیاس لگی ہوئی ہے جس پرکار ابھی تمہارے ہاتھ میں یہ پانی ہے اور تمہارے چاروں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن پانی بھلے ہی ویسا ہی ہے اس کا رنگ اس کا سواد بلکل ویسا ہی ہے لیکن یہ وہ پانی نہیں ہے جس کے لیے تمہارے پران سوکھے جا رہے تھے اسی کارن وش دیکھو تم نے ابھی بھی یہ پانی اپنے ہاتھ میں ہی لیا ہوا ہے یدی تمہیں زوروں کی پیاس لگی ہوتی تو تم اس پانی کو بھی پی گئے ہوتے بینا کسی انتظار کے لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس پانی کو پھینک دو یا اسے کوئے میں واپس ڈال دو اس کوئے میں جتنا بھی پانی ہے سب ایک ہی ہے سب کا رنگ سب کا روپ سب کا سواد ایک ہی جیسا ہے لیکن یہ تو ہماری من کی استھیتی کے کارن ہمیں یہ الگ الگ نظر آتا ہے ارثات سب کچھ تمہارے بھیتر پریورتن ہوتا ہے باہر کچھ نہیں اپنے گروہ کی یہ بات سن کر ششش بہت خوش ہوا اسے بڑی پرسنتہ ہوئی آشرم سے نکلتے وقت وہ اپنے ساتھ ایک پوٹلی لے کر نکلا تھا اس پوٹلی میں اس نے لیکھنی رکھی تھی اس نے ترنت ہی وہ لیکھنی نکالی اور گروہ کے کہے شبدوں کو لکھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر وہ گروہر اپنے اس ششش سے کہتے ہیں بھنتے یہ تم کیا کر رہے ہو اس کے جواب میں ششش اپنے گروہر سے کہتا ہے ہے گروہر آپ نے جو کچھ بھی کہا میں اسے بھولنا نہیں چاہتا یہ سب مجھے سیکھنا ہے مجھے یاد کرنا ہے جس کارن میں اسے لکھ رہا ہوں اور بعد میں میں اسے یاد بھی کر لوں گا تب ہی تو میں گیانی بن پاؤں گا تب ہی تو میں لوگوں کو گیان بانٹ سکوں گا انیتہ یدی میں ہی آپ کی باتوں کو بھول گیا اپنے جیون میں اسے نہیں اتار پایا تو پھر میرا یہاں پر آنا ویرت ہو جائے گا گروہر نے اپنے اس ششش کی ساری باتیں دھیان پوروک سنی اور اس کے بعد وہاں اپنے ششش سے کہتے ہیں بھنتے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اب چلو آشرم چلنے کا وقت ہو چکا ہے اور پھر ہمیں ابھی بھکشاٹن کے لیے بھی تو جانا ہے اتنا کہہ کر وہاں گروہ اور ششش واپس آشرم کی اور لوٹ گئے اور راستے میں ہی انہوں نے بھکشا بھی مانگ لی دونوں جب آشرم پہنچے اس بھکشا کا لطف اٹھایا رات میں اسے کھا کر وہاں لوگ سو گئے اگلے دن صبح صبح ان گروہ نے اپنے ششش کو جگایا اور کہا چلو ہمیں کونے کے پاس پھر جانا ہے اتنا کہہ کر ششش اور وہاں گروہ اس کونے کی اور نکل پڑتے ہیں کچھ دیر بعد جب وہاں کونے کے پاس پہنچتے ہیں تو گروہ اپنے ششش سے کہتے ہیں کہ پانی نکالو وہاں ششش اپنے گروہ کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے اس کونے سے تھوڑا پانی نکالتا ہے تب ہی وہاں گروہ اپنے اس ششش سے کہتے ہیں بھنتے کل جو تم نے پانی پیا تھا اور آج جو تم نے پانی نکالا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس پر ششش ترنت ہی اپنی اس پوٹلی کو نکالتا ہے جس میں اس نے وہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں جب گروہ نے اسے وہ ساری باتیں بتائی تھی کہ جب منشعہ کو کسی چیز کی پیاس اتپن نہ ہوتی ہے تو وہ اسے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کے آس پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پاتا وہ یہ پڑھی رہا تھا کہ تب ہی ان گروہ نے اپنے اس ششش سے کہا مورک کیا کر رہے ہو وہ ششش کہتا ہے ہے گروہ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا میں اسی گیان کو دھورا رہا تھا اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب دینے کا پریاست کر رہا تھا تب ہی وہ گروہ اپنے اس ششش سے کہتے ہیں مورک اس پانی کو سنگھو اس پانی میں سے درگند آ رہی ہے ششش نے اپنے گروہ کی آگیا مانی اس نے ترنت ہی اس پانی کو سنگھا اس میں سے سچ مچ بدبو آ رہی تھی مانو وہ پانی سڑ چکا ہو تب ہی وہ گروہ کوئے کی اور آگے بڑھتے ہیں اور کوئے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک جیو مرا پڑا تھا جیسے تیسے ان گروہ نے اور اس ششش نے مل کر اس جیو کو کوئے سے باہر نکالا اور اس جانور کی اور اشارہ کرتے ہوئے اور گروہ اپنے ششش سے کہتے ہیں بھنتے کیا تم اسے دیکھ پا رہے ہو اس پر ششش کہتا ہے ہاں گروہ میں اسے دیکھ پا رہا ہوں تب ہی وہ گروہ کہتے ہیں اس پرتوی پر جس نے ابھی جنم لیا ہے اس کی مرتیو نشچت ہے وہ ایک نہ ایک دن مرتیو کو اوشش پرابت ہوتا ہے جب ایک منوشج جنم لیتا ہے تو اس کا جیوان سمپورن ہوتا ہے اور مرتیو شونی ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے سمیں بیٹتا جاتا ہے ایک ایک دن ڈھلتے جاتے ہیں جیون گھٹنے لگتا ہے اور مرتیو سمپورن ہوتی جاتی ہے کسی کی بھی مرتیو یوں ہی اچانک نہیں ہو جاتی جب کوئی بھی پرانی جنم لیتا ہے تو اس کے جنم سے ہی یہ پرکریہ شروع ہو جاتی ہے اور انتطہ ہماری یاترہ جنم سے مرتیو تک اپنا سفر طے کر لیتی ہے ہاں یہاں پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی کے لیے تیز پرکریہ ہوتی ہے اور کسی کے لیے یہ پرکریہ دھیمی ہوتی ہے لیکن یہ پرکریہ سبھی کے لیے کام کرتی ہے اور سبھی کو ایک نہ ایک دن جنم سے لے کر مرتیو تک کا یہ سفر طے کرنا ہی پڑتا ہے ششش نے ایک بار پھر سے اپنی لیکھنی نکالی اور گرو کی ان سبھی باتوں کو لکھنا شروع کر دیا تب ہی وہ گرو ہیں کروڈت ہوتے ہوئے اپنے اس ششش سے کہتے ہیں چلو کونے کی اور چلو یہ دیکھ کر وہ ششش گھبرا جاتا ہے اور اپنے ان گروور سے کہتا ہے ہے گروور میں تو ابھی جوان ہوں اور میں ابھی مرتیو کو پرابت نہیں ہونا چاہتا کرپا کر کے مجھے چھوڑ دے تب ہی وہ گروور اپنے اس ششش سے کہتے ہیں بے وکوف میں تمہیں کونے میں دھکیلنے نہیں جا رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کونے کے چاروں اور ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جس سے اور کوئی اس کونے میں نہ گرے جس سے کسی اور کو ویرث اپنی جان نہ گوانی پڑے دونوں نے بڑی مشکل کے ساتھ کچھ لکڑیاں اکٹھا کی اور کونے کے چاروں اور ایک دیوار بنا دی جس سے اب اس کونے کے اندر کوئی نہیں گر سکتا تھا اتنی محنت کرنے کے بعد گرو اور وہ ششش واپس آشرم لوٹ آئے دھیرے دھیرے ایسے ہی کئی دن بیٹھ گئے ششش اب ان گروور کے ساتھ اپنا ادھیکانش سمائے بٹاتا تھا ان کا سارا کام کرتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے گروور بہت پرسند ہے تب ہی وہ ان گروور کے پاس پہنچا اور اپنے ان گروور سے کہتا ہے ہے گروور آج آپ بہت پرسند دیکھ رہے ہیں کیا میں آج آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں تب ہی وہ گروور اپنے اس ششش سے کہتے ہیں ہاں اوشش تب ہی ششش کہتا ہے ہے گرو دیو آپ مجھے کوئی ایسا گیان دیجئے جو سب سے بڑا ہو جس کے آگے مجھے کوئی اور گیان ارجت کرنے کی کوئی آوششتہ نہ پڑے ویسے بھی دن بد دن آپ وردھ ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی مرتیو کب آ جائے گی یہ میں نہیں جانتا اسی لیے آپ مجھے وہ گیان دے دیجئے تب ہی تو میں آپ کے گیان کو لوگوں تک پھیلا سکوں گا تب ہی تو لوگ آپ کے بارے میں جان سکیں گے وہ اپنی لیکھنی لے کر بیٹھ گیا اس انتظار میں کی گرو دیو اسے کچھ بتائیں گے کوئی ایسا گیان جو بہت بڑا ہے لیکن ان گروور نے اپنے اس ششے سے کچھ نہیں کہا بس وہ چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کافی دیر تک یوں ہی مون رہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے وہ ششے چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا اور جب وہ گروور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو اس نے لیکھنی سے لکھا سب سے بڑا گیان مون اگلے دن پھر اس نے ان گروور سے یہی سوال کیا اور اب کی بار بھی گروور نے اسے کوئی جواب نہیں دیا وہ کافی دیر تک مون رہے اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے ایسا کرتے کرتے کئی دن بیٹھ گئے دن سے سبتہ سے مہینے اور لگ بھگ ایک ورشوں کے بعد بھی اسے کیول ایک ہی جواب ملا تھا سب سے بڑا گیان مون اس کے علاوہ اس نے لیکھنی سے اور کچھ نہیں لکھا تھا کیونکہ وہ گروور جب بھی اس سوال کو سنتے تو وہ مون ہو جاتے اور اپنے اس شش سے کچھ نہ کہتے جس کارن وہ شش بھی ہر روز اپنی لیکھنی سے کیول ایک ہی بات لکھتا تھا سب سے بڑا گیان مون لیکن اب اس کے سبر کا باندھ ٹوٹا جا رہا تھا ایک دن رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی وہ یہاں وہاں کروٹیں بدل رہا تھا چاندنی رات تھی وہ آشرم سے باہر نکلا اور باہر بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر گرو دیو مجھے وہ سب سے بڑا گیان کیوں نہیں دے رہے کیا وہ مجھے دینا نہیں چاہتے یا میں ابھی اس لائک نہیں ہوں کہ اس گیان کو سمجھ سکوں اس پرکار اس کے من میں ہزاروں سوال چل رہے تھے ہزاروں طرح کے وچار اتپن ہو رہے تھے تب ہی اچانک اسے ایک پکشی کی آواز سنائی پڑی اس کا پورا دھیان اس پکشی کی آواز پر چلا گیا اور تب اس نے محسوس کیا کہ چاروں اور ہوایں چل رہی تھی پتوں کی سرسراہٹ کی آواز تھنڈی ہوایں چلنے کی آواز چاروں طرف سنناٹہ چھایا ہوا تھا وہ یہ سب محسوس کر پا رہا تھا اس نے اس سنناٹے کی آواز کو دھیان سے محسوس کیا اپنی آنکھیں بند کی اور بڑے دھیان سے ان آوازوں کو سننے لگا اس کا من بلکل شانت ہو گیا اور اب تک پہلی بار اس نے اپنے من کو اتنا شانت محسوس کیا تھا پہلی بار وہ آنندت محسوس کر رہا تھا وہ یہ بھول چکا تھا کہ اسے بڑے گیان کے بارے میں ابھی تک ان گروہر نے کچھ نہیں بتایا تب ہی اس نے سوچا کہ جو آج انبھاو میں نے پرابت کیا ہے اسے میں اپنے گروہر کو اوشے بتاؤں گا جس کارن وہ اس انبھاو کو لکھنے کے لیے اپنی لیکنی نکالتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے کتاب کے سارے پننوں پر کیول ایک ہی بات سیکھی ہے سب سے بڑا گیان مون تب ہی اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ وہ گروہر تو اسے سب سے بڑا گیان دے رہے تھے لیکن وہی اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا سب سے بڑا گیان تو یہی ہے لیکن جو اس نے انبھاو کیا تھا اس انبھاو کو وہ پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا جس کارن وہ پوری رات نہیں سویا اور پھر سے جا کر وہیں پر بیٹھ گیا اور رات بھر انہ آوازوں کا انبھاو کرتا رہا شانتی کو محسوس کرتا رہا صبح ہو گئی تھی وہ صبح صبح اٹھ کر اپنے گروہر کے پاس آیا اس ششے کے گروہر دھیان میں لین تھے وہ چپ چاپ وہاں پر آیا وہاں بیٹھ کر انہیں شانتی سے دیکھتا رہا جب ان گروہر نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے اس ششے کو اپنے سامنے پایا اور وہ اسے دیکھتے ہی یہ سمجھ چکے تھے کہ اسے مون مل چکا ہے اس نے شانتی کا احساس کر لیا ہے گروہر نے اپنے ششے سے کہا بھنتے مون کوئی گیان نہیں ہے مون گیان کا آدھار ہے اور یہ ہمیں وہ دکھانے میں سکشم ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے باہر چاہے کتنا بھی شور ہو چاہے کتنے بھی بھیڑ ہو لیکن بھیتر مون ہونا ہی چاہیے اپنے گروہر کے مک سے یہ بات سن کر اس نے اپنی لیکھنی اور اپنی پستک گروہ کے چرنوں میں رکھ دی اور اس کے بعد سے اس نے کبھی کچھ نہیں لکھا اس نے کیول وہ ساری باتیں محسوس کی اور دھیرے دھیرے ایک دن اس نے اسلی گیان کو پرابت کر لیا دوستو ہم بھی اپنے جیون میں جنم سے لے کر اپنے انتیم سمیہ تک کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرتے ہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور ادھک پانا چاہتے ہیں ہم اور ادھک اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمارے من میں ہمیشہ ایک اشانتی رہتی ہے جس سے ہمارا من ہمیشہ وچلت ہوتا رہتا ہے اور ہم کبھی بھی ایک لکش کی اور آگے نہیں بڑھ پاتے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ایک پل کے لیے شانت نہیں ہونے دینا چاہتے ایک کام سے دوسرا کام دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا اسی پرکار ہم اپنا پورا جیون یوں ہی گوان دیتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ایک پل کے لیے مون نہیں رہتے اسی کارنوش ہم جیون بھر کےول بھاگتے رہتے ہیں لیکن اپنے بھیتر کی اس شانتی کا انبھاو کبھی نہیں کر پاتے جس کارن ہم سب کچھ پرابت کر کے بھی کچھ نہیں پرابت کر پاتے ہمارا جیون پوری طرح سے ویست ہو جاتا ہے اس لیے دوستوں اگر آپ بھی اپنے جیون میں بھاگتے بھاگتے تھک چکے ہیں تو ایک پل کے لیے مون دھارن کریں کیونکہ وہ آپ کو وہ اورجہ پردان کرے گا جس سے آپ اپنے جیون میں ایک صحیح دشا پرابت کر سکیں گے اپنے بھیتر جھانکنے کا پریاست کریں ہم میں سے ادھکانش لوگ مون کا ورت تو اوشش رکھتے ہوں گے لیکن کیول یہ اوپری طور پر ہوتا ہے اور بھیتر کی اور ہمارا من بلکل اشانت رہتا ہے ہمیں کسی چیز میں چین نہیں ملتا ہم کیول یہاں وہاں بھاگتے رہنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کبھی بھی شانتی نہیں مل پاتی اور ہم یوں ہی اس جیون کے بھاگ دوڑ میں لگے رہ جاتے ہیں اب آپ میں سے کئی لوگ یہ کہیں گے کہ مون کیسے پرابت کریں کیسے ہم اپنے بھیتر کی اور جا کے کیسے ہم اپنے من کو شانت کریں تو اس کا ایک بہت ہی سیدھا اور سرل اپائے ہے دھیان اپنے وچاروں کو اپنے آپ کو دھیان سے دیکھیں آپ دن بھر کیا کر رہے ہیں آپ کہاں پر کتنا سمیہ دے رہے ہیں جب آپ کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے من میں کس پرکار کے وچار اتپن کر رہا ہے تب آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آپ کتنی ویارت کی باتیں سوچتے ہیں جن کا ورطمان سے کوئی سمبند نہیں ہے اور ایک بات آپ یہ بھی بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ آپ سے بہتر آپ کو کوئی اور نہیں چاہ سکتا اس لیے آپ سے بہتر آپ کا اور کوئی پریورتن نہیں کر سکتا آپ جیسا چاہیں ویسا اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں نیرانتر کوشش کرتے رہنے پر آپ مون کو بھی اوشی پالیں گے اور اپنے جیون کو ایک صحیح دشا اور دشا دینے میں سکشم ہو پائیں گے تو درشا کو چلیے اب اگلی تناو کو ختم کرنے کے اوپر پرسدھ کہانی کی شروعات کرتے ہیں بہت سمجھ پہلے کی بات ہے کسی نگری میں ایک ویقتی رہا کرتا تھا وہ ویقتی اپنے جیون میں بہت تناو جھیل رہا تھا اس کا پورا جیون مانو تناو سے ہی بھرا تھا وہ چنتت رہتا تھا پریشان رہتا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اس کا پورا جیون اسی تناو میں گزر جائے گا جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اسے شادی کرنے کا تناو تھا شادی ہو جانے کے بعد اچھی نوکری اور روپے پیسے کمانے کا تناو اس پر بڑھ گیا جیسے تیسے اسے ایک نوکری مل گئی اور وہ کچھ پیسے بھی کمانے لگا لیکن اس کے بعد اسے اور اس کی پتنی کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا جس کارن اس کا تناو اور بڑھ گیا کچھ سالوں بعد اس کے جیون میں خوشی کی لہر آئی اس کی پتنی نے ایک بیٹے کو جنم دیا لیکن اب اس بیٹے کے جنم کے بعد اسے اپنے بیٹے کے بھوشی کی چنتہ ستانے لگی اس کا تناو اور زیادہ بڑھ گیا اس کی زندگی مانو ایک تناو بن کر رہ گئی تھی وہ اس تناو سے کسی بھی حالت میں چھٹکارہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے جیون کو خوشی اور خوشحال طور پر جئے ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر یہی سب سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے جیون کو کیسے خوشحال بنا سکے کیسے وہ اپنے ان سپنوں کو پورا کر سکے جس سے اس کا بھوشی سدھر سکے تب ہی اچانک اس کے سامنے سے کچھ سنیاسی گزرے اس نے ان سنیاسی کو دیکھا جن کے مک پر پرسندتہ تھی جن کے مک پر کسی پرکار کا کوئی تناو نہیں تھا چہرے پر وہ تیز وہ شانتی دیکھ کر وہ منتر مگد ہو گیا اس ویکتی کو لگنے لگا کہ سنیاسیوں کے جیون میں کوئی تناو نہیں ہے خود کے جیون میں کوئی کارے نہیں ہے کیول بھکشہ مانگو اور چین سے جیو اور شاید یہی سب سے سروتتم جیون ہے یہ ساری باتیں اس کے مند میں گھر کر گئی وہ دن رات ان کے بارے میں سوچنے لگا ویچار کرنے لگا اور آخر کار ایک دن اس نے فیصلہ لیا کہ وہ اپنے گھر پریوار کو چھوڑ دے گا اور ایک سنیاسی بن جائے گا ایک رات اسے موقع مل گیا اور وہ اپنے پریوار کے لوگوں کو چھوڑ کر نکل گیا اور بھاگا بھاگا ان سنیاسیوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے شرن میں آیا ہوں مجھے اپنا ششش سویکار کیجئے تو ان سنیاسی نے اس ویقتی کو اپنا ششش سویکار کیا اور آشرم میں رہنے کے لئے جگہ بھی دی اب وہ ویقتی ان گروہ کا ششش بن چکا تھا لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ تناو کوئی جگہ نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی پریوار نہیں ہے کوئی دیش نہیں ہے جسے آپ چھوڑ سکے سنیاسی جیون گرہن کرنے کے بعد اس کے جیون میں ایک الگ طرح کا تناو اتپن ہونے لگا شکشہ گرہن کرنے کا تناو روز صاف صفائی کرنے کا تناو اور سب سے بڑا تناو کہ میں بھکشہ کیسے مانگوں اور وہاں پر اپستھت سب ہی شششوں میں یہ ہوڑ لگی رہتی تھی کہ سب سے گیانی کون بنے گا یہ سب دیکھ کر بھی اس کے من میں ایک الگ طریقہ تناو اتپن ہونے لگا کچھ دنوں تک تو اس نے یہ سب بڑی ہی آسانی سے جھیل لیا کچھ دنوں تک سب کچھ اچھا چلتا رہا لیکن اس کے بعد اسے اپنے گھر اپنے پریوار کی چنتہ ستانے لگی اسے ان کی یاد آنے لگی تب اسے یہ احساس ہوا کہ جو اس تناو کو یہاں پر جھیل رہا ہے ویسا ہی تناو اس کے سانسارک جیون میں بھی تو تھا اس نے پھر ایک بار فیصلہ کیا کہ وہ اس سنیاسی جیون کو چھوڑ دے گا اور اپنے گھر اپنے پریوار کے پاس واپس لوٹ جائے گا ایک رات پھر اسے موقع ملا اور وہ آشرم چھوڑ کر جیسے ہی باہر نکل رہا تھا کہ تب ہی وہاں کے گھروں نے اسے دیکھ لیا اور ان گھرور نے اس ویقتی سے کہا پتر تم کہاں جا رہے ہو اس پر وہ ویقتی کہتا ہے ہی گھرور میں سنساری جیون میں بہت تناو جھیل رہا تھا اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو دیکھا مجھے لگا کہ سنیاسی جیون سروشریشت جیون ہے جہاں پر کوئی تناو نہیں ہے اس کارن میں سنیاسی بن گیا لیکن یہاں پر بھی رہنے کے بعد مجھے اس تناو سے مکتی نہیں ملی اور میں تو اس سے چھٹکارا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے یہاں پر نہیں ملا اس لیے میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں اپنے گھر اپنے پریوار کے پاس اس ویقتی کے مک سے یہ ساری باتیں سن ان گروہ نے کہا بیٹا تم جا سکتے ہو لیکن اپنا تناو یہی چھوڑ چلے جاؤ یدی تم واپس یہاں سے وہ تناو لے کر اپنے سانسارک جیون میں جاؤ گے تو تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے اور پھر تمہارا یہاں پر آنے کا فائدہ بھی کیا ہوا گروہ کی یہ ساری باتیں سن وہ ویقتی کہتا ہے ہے گروہ کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیا میں یہ تناو یہی پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں کیا مجھے اس تناو سے مکتی مل سکتی ہے اس پر ان گروہ نے اس ویقتی سے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا تم کسی ایک ایسے ویقتی کو ڈھونڈ لاؤ جس کے جیون میں کوئی تناو نہ ہو کوئی سمسیا نہ ہو وہاں اپنا جیون خوشی اور خوشحال طور پر جی رہا ہو جب تم ایسے کسی ویقتی کو میرے پاس لے آوگے تو میں تمہیں چنتہ اور تناو سے مکتی دلا دوں گا اور تم واپس اپنے گھر کی اور جا سکو گے اپنے جیون کو خوشی اور خوشحال طور پر جی سکو گے ویقتی بڑا ہی پرسند ہوا اور ایک ایسے ویقتی کی تلاش میں نکل پڑا جس کا جیون خوشی اور خوشحالی سے بیت رہا ہو جس کے جیون میں کوئی تناو نہ ہو جس کے جیون میں کوئی چنتہ نہ ہو وہاں ویقتی کئی گاو میں گیا کئی نگروں میں گھوما بہت سے لوگوں سے ملا انیکوں دروازے کھٹ کھٹ آئے لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جو یہاں کہہ سکے کہ اس کے جیون میں کوئی تناو نہیں ہے اس کے جیون میں کوئی چنتہ نہیں ہے بلکہ تناو اور چنتہ کی بات کرتے ہی لوگ اسے اپنی سمسیاؤں کے بارے میں اور بڑھا چڑھا کر بتایا کرتے تھے وہ اسے اپنی چنتاؤں اور تناو کے بارے میں کچھ ایسے بتاتے مانو سب سے بڑی سمسیہ انہی کے سر پر مر دی گئی ہے دھیرے دھیرے کئی دن بیت گئے لیکن اسے ایسا کوئی ویقتی نہیں ملا جس کے جیون میں کوئی تناو نہ ہو تب ہی اسے ایک دن ایک ویقتی ملا اور اس ویقتی نے اس شش سے کہا اس پورے سنسار میں کیول ایک ہی ایسا ویقتی ہے جس کے جیون میں کوئی تناو نہیں ہوتا جو چنتہ رہت ہوتا ہے اور وہاں ہیں شرابی جسے کسی بات کی کوئی چنتہ نہیں ہوتی جسے کوئی بات کا تناو نہیں ہوتا وہ تو بس مست رہتا ہے جب اس شش نے اس ویقتی کے مکھ سے یہ ساری باتیں سنی تو وہاں شش ایک شرابی ویقتی کے پاس گیا اور اس سے جب اس نے یہ پوچھا کہ کیا تمہارے جیون میں کوئی تناو ہے تو شرابی نے نشے میں یہ کہا کہ یہ تناو کیا ہوتا ہے یہ تناو کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں پتا یہ سن وہاں شش بڑا ہی پرسند ہوا اسے لگا کہ اسے اب وہاں ویقتی مل چکا ہے جس کے دوارا وہاں چنتہ مکت ہو سکتا ہے تب ہی اس شرابی نے اس شش سے کہا مجھے تو بس ایک ہی بات کی چنتہ ستاتی رہتی ہے کہ اگلی صبح کی مدرہ کا انتظام میں کہاں سے کروں میرے پاس جو دھن تھا وہ تو میں نے خرچ کر دیا میری پتنی کے پاس جو دھن تھا وہ میں نے اس سے چھین لیا اب میرے پاس کوئی دھن نہیں بچا کیا تمہارے پاس کوئی دھن ہے یہ سن اس شش کی حصے کی ساری خوشی مانو پل بھر میں غائب ہو گئی اور دھیرے دھیرے رات ہونے آ چکی تھی وہ ہتاش ہو کر ایک مندر میں جا بیٹھا تب ہی وہاں پر ایک چھوٹا سا لڑکا آیا اور اس لڑکے نے اس شش سے کہا ہے گروہر مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اس پر وہ شش کہتا ہے اتنے چھوٹے سے بالک کو چنتہ ستا رہی ہے تو بڑے ہو کر تمہارا کیا حال ہوگا اس پر اس چھوٹے سے لڑکے نے کہا ہے گروہر یہ چنتہ یا تناو نہیں ہے یہ تو بھوک ہے مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے جدی آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو کرپیہ کر کے مجھے کچھ دے دیجئے اس بچے کے مک سے یہ ساری باتیں سنوہ شش ایک بار پھر سے بڑا پرسنہ ہوا اور اس نے اپنے تھیلے میں جو دو روٹیاں رکھی ہوئی تھی اس بالک کو تھما دی جیسے ہی اس بالک نے وہ بھوجن پورا کر لیا اس کے بعد وہ اس شش سے کہتا ہے ہے گروہر جانے میرے اگلے دن کے بھوجن کا کیا ہوگا مجھے اس کی چنتہ ستا رہی ہے کیا آپ کل بھی میرے لیے بھوجن لا سکتے ہیں یہ سنوہ ویکتی ایک بار پھر سے نراش ہو گیا وہ بھاگا بھاگا اپنے گروہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا ہے گروہر میں نے بہت ڈھونڈا میں نے ہر جگہ تلاش کیا کئی نگر دیکھے کئی گام میں گیا لیکن مجھے کوئی ایسا ویکتی نہیں ملا جس کے جیون میں کوئی تناو نہ ہو جو اپنے جیون کو سکھی اور خوشہال طور پر جی رہا ہو کوئی اپنی چنتاؤں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی اپنے تناو سے جونج رہا ہے جس کے پاس دھن نہیں ہے وہ دھن چاہتا ہے جس کے پاس دھن ہے وہ اور اتیدک دھن چاہتا ہے جس کے پاس پریم نہیں ہے وہ پریم چاہتا ہے اور جس کے پاس پریم ہے وہ اتیدک پریم سے بھی چنتت ہے کسی کے پاس کام نہیں ہے تو وہ اس لیے چنتت ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی کام نہیں اور کسی کے پاس کام ہے تو وہ اس لیے چنتت ہے کہ اسی کے پاس اتیدھک کام ہے جو کوئی بیمار ہے وہ اس بات سے چنتت ہے کہ اس کا سواستھ کب سدھرے گا اور جو ویکتی پوری طرح سے سوست ہے اسے اس بات کا تناو ہے کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے اسی پرکار ہر کوئی ہر ویکتی تناو سے گرسیت ہے اور سبھی کے جیون میں چنتائیں ہی چنتائیں بھری ہوئی ہیں اس سے چھٹکارہ پانا ناممکن ہے تب ہی ان گرور نے کہا اس سے چھٹکارہ سمبھو ہے اور اس سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے مگر اس کے لئے تمہیں کچھ سمجھنا پڑے گا اس پر وہ ویکتی ان گرور سے کہتا ہے کیا ہے گرور دیو مجھے ایسا کیا سمجھنا پڑے گا میں نے ہر جگہ دیکھا کوئی ایسا ویکتی مجھے نہیں ملا جس کے جیون میں کوئی تناو نہ ہو تو آپ مجھے کیسے چنتا مکت کر سکتے ہیں اس پر گرور نے کہا جو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے تم ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کرنا ان گرور نے کچھ گیلی لکڑیاں اپنے آشرم کے پاس سے اٹھائی اور انہیں اس ششے کے سامنے رکھ دیا اور کہا اس میں آگ لگا دو اس ششے نے کافی کوشش کی لیکن ان گیلی لکڑیوں میں بھلا کہاں آگ لگنے والی ہے وہ پریشان ہو گیا لیکن اس میں آگ نہیں لگ پائی اس پر اس نے گرور کو کہا ہے گرور دیو ان گری لکڑیوں میں آگ نہیں لگ سکتی اس میں آگ لگانا سمبھو ہی نہیں اس پر وہ گرور دیو کہتے ہیں پتر میں تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم ان گری لکڑیوں کا کیا کروگے اسے دھوپ میں سکھا آوگے یا پھر ان گیلی لکڑیوں کو لے کر سوچتے رہوگے چنتت رہوگے اور تناو میں رہوگے تم چاہو تو انہیں دھوپ میں سکھا سکتے ہو لیکن اس میں تھوڑا سا سمجھ لگے گا اور یدی تم چنتا کی جگہ چنتن کرو تب تم یہ ضرور سمجھ سکتے ہو کہ تم اس کی جگہ پر کچھ سکھی لکڑیوں کا انتظام کر سکتے ہو اور جن میں آگ لگانا بھی سمبھو ہوگا اس پر وہ شش گرور دیو سے کہتا ہے ہے گرور دیو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ جیون تناو سے بھرا ہوا ہے کہ جیون تناو مکت کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے جیون کو تناو مکت نہیں جی پاتے اس شش کی یہ ساری باتیں سن کر ان گرور نے کہا ہے پتر اس جیون میں کوئی تناو نہیں ہے باہری طور پر کوئی بھی تناو اتپن نہیں ہوتا جو بھی تناو اتپن ہوتا ہے وہ ہمارے بھیتر کی اور ہوتا ہے چنتا تم بھیتر کی اور کرتے ہو اور جہاں چنتا اور تناو اتپن ہوتا ہے وہاں سفلتا نہیں ہوتی کار یہ صحیح نہیں ہوتے ہماری مانسک ستھتی بھی صحیح نہیں ہوتی جس کارن ہمارے سارے کارے بگڑنے لگ جاتے ہیں اور ہم اور بھی زیادہ تناو محسوس کرنے لگتے ہیں اور بھی زیادہ چنتت رہنے لگتے ہیں آگے وہ گرو دیو اپنے شش سے کہتے ہیں یدی چیزیں ہمارے مطابق ہونے لگے تو ہم اپنے جیون میں کبھی بھی تناو محسوس ہی نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم کبھی چنتا کریں گے اور ہمارا جیون بھی خوشی اور خوشحال طور پر چلتا رہے گا ہمیں چنتا کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں پڑے گی جیسے یدی یہ لکڑیاں مجھے سکھی مل جائیں تو میں ان میں آسانی سے آگ لگا سکتا ہوں اور میرے بھیتر کسی پرکار کا کوئی تناو اتپن نہیں ہو پائے گا تو ہمارا تناو ان لکڑیوں کے سوہبھاؤ پر نربھر کرتا ہے یدی کوئی اس بات کو پہلے سے ہی سویکار کر لے کہ جیون میں یدی ہمیں ہمیشہ سوکھی لکڑیاں نہیں ملتی تو وہ پہلے سے ہی ان سوکھی لکڑیوں کا انتظام کر لے گا اور جو اس بات کو سویکار کر لیتا ہے اگر اسے سوکھی لکڑیاں نہ بھی ملے تو وہ دھیرے رکھتا ہے سبر رکھتا ہے اور ان گری لکڑیوں کو سکھانے کا پورا پریاز بھی کرتا ہے نہ کہ ان گیلی لکڑیوں کو لے کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا ہے اور الگ الگ چنتاؤں میں ڈوب جاتا ہے کہ سوکھی لکڑیاں مجھے کیوں نہیں ملی اور آخر اسے کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا میرا کیا ہوگا ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ تناو گرسط رہتے ہیں چنتط رہتے ہیں اور اپنے جیون کو کبھی بھی خوشی اور خوشحال طور پر نہیں جی پاتے ہمارا یہ جیون بڑا ہی انمول ہے اس جیون میں کچھ سمسیائیں ہوتی ہیں تو کچھ سمسیائیں ہم خود اتپن کر لیتے ہیں جبکہ یہ سمسیائیں واسط وقتہ میں ہوتی ہی نہیں اس پر وہ ششے کہتا ہے ہے گروہر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا سپشٹ طور پر بتائیے میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا تب ہی وہ گروہ کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ تم اپنے پریوار کو چھوڑ کر یہاں پر سنیاسی بننے کیوں آئے تھے ششے نے کہا گروہر میرے جیون میں بہت تناب تھا اس کا جواب دیتے ہوئے گروہر نے کہا تو کیا اس جیون میں کوئی تناب نہیں ہے اس پر ششے نے کہا ہے گروہر یہاں پر بھی تناب ہے جس کارن میں یہ سنیاسی جیون چھوڑ کر واپس اپنے پریوار کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں تب ہی گروہر نے کہا اگر تمہارے بھیتر ہر کارے کو لے کر یہی بھاو اتپن ہوتا رہے گا کہ میں یہ کیسے کروں گا یہ مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا یا پھر میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں میں ان چیزوں کا سامنا کیسے کروں گا میں چاہتا ہوں لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوتا اور میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے ایسا نہ ہو کر ویسا ہو جائے مجھے کوئی دیکھ ہی نہ پائے میں چھپ جاؤں کسی کا میرے اوپر دھیان ہی نہ جائے اب میرا کیا ہوگا اور میں یہ کہاں پر آ کر پھنس گیا یہ سارے بھاو تمہارے من کے ہیں یہ سارے بھاو تب بھی تمہارے من میں اتپن ہوتے ہوں گے جب تم ہوتے پریوار کے ساتھ تھے اور جب تم یہاں پر آئے تب بھی تمہارے اندر یہ سارے بھاو اتپن ہوتے رہے اس پر وحشش کہتا ہے ہاں گرو دیو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے اندر یہ سارے بھاو ابھی تک اتپن ہو رہے ہیں جب میں اپنے پریوار کے ساتھ تھا تب بھی اور جب میں یہاں پر سنیاسی بن کر آپ کے سامنے ہوں تب بھی میرے اندر یہ سارے بھاو امڑ رہے ہیں اس پر گروہر نے کہا یہ سمسیہ تمہارے باہر کی نہیں ہے یدی تم کوئی جگہ چھوڑ دو کوئی ستھان چھوڑ دو تو یہ سمسیہ کبھی ختم نہیں ہونے والی یہ سمسیہ تمہارے بھیتر ہے کہ تمہارا ہی کیا دھرا ہوا ہے تم نے بے وجہ ہی اپنے من میں ایک تناو بنا رکھا ہوا ہے کیونکہ تمہیں کلپنا میں جینا اچھا لگتا ہے کالپنک سوچ رکھنا اچھا لگتا ہے تم ان باتوں کو لے کر چنتت رہتے ہو جو تمہارے جیون میں کبھی گھٹت ہونے کی سمبھاونا ہی نہیں ہے ایسی سوچ رکھ کے تم چنتا گرست رہتے ہو اور تمہارا تناو کبھی ختم نہیں ہوتا جس دن تم یہ سمجھ جاؤگے کہ ہر سمسیہ کا سمادھان ہوتا ہے اور اس سمادھان تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کرم سمادھان کرنے ہی پڑتے ہیں اور ان کرموں کا ایک پرینام بھی ہوتا ہے تو اس دن تمہارے جیون میں کوئی تناو نہیں رہے گا تم چنتا رہت ہو جاؤگے اس پر وہ ششی کہتا ہے ہاں گرودیو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جب میں یہاں پر آیا تھا اس سے ٹھیک پہلے مجھے ایک چھوٹا سا بالک ملا تھا اس بالک کو زوروں کی بھوک لگی تھی جب اس سے میں نے کہا کہ تم اتنے چھوٹے سے بالک ہو اور تمہارے جیون میں ابھی سے تناو ہے ابھی سے چنتا ہے تو تمہارا آگے کیا ہوگا اس پر اس بالک نے جواب دیا تھا ہے گروور یہ کوئی چنتا نہیں کوئی تناو نہیں بلکہ یہ تو بھوک ہے تب میں یہ بات سمجھ نہیں پایا تھا کہ سمجھیا تو بھوک ہے تناو اور چنتا کا کوئی سمادھان نہیں ہو سکتا لیکن بھوک کا سمادھان اوشش ہو سکتا ہے مطروں کیا آپ بھی اپنے جیون میں کسی پرکار کی چنتا اور تناو سے جونج رہے ہیں کیا آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہزار طرح کے وچار اُتپن کر لیتے ہیں اور ان وچاروں کو لے کر چنتت رہتے ہیں ایسے نکاراتمک وچار جو کبھی بھی آپ کے جیون میں گھٹت ہو ہی نہیں سکتے ایسے وچاروں کو آپ اپنے من ہی من پالتے رہتے ہیں ایسے نکاراتمک وچار نکاراتمک باتیں آپ اپنے دماغ میں بڑھتے رہتے ہیں تو ان وچاروں کا کیا لاب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے جیون میں سمسیائیں ہیں اور اس کا سمادھان نہیں مل رہا کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو مطروں کیول ایک سمسیہ کا سمادھان ڈھونڈیے ان ہزاروں وچاروں کا نہیں کیونکہ وہ ہزاروں وچار آپ کے بنائے ہوئے کالپنک وچار ہیں اور وہاں آپ کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے وہاں آپ سے بس یہی کہیں گے کہ یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا اس لیے ان نکاراتمک وچاروں کو دور رکھئے اور اپنی سمسیاؤں کا سمادھان ڈھونڈئے کیونکہ چنتہ اور تناو مکت رہنے کا یہی ایک ماتر اپائے ہے کہ آپ اپنی سمسیہ کا سمادھان کیجئے اس کے لیے کرم کیجئے اور کرم کا پھل آپ کو اوشی ملے گا انیتھا آپ کیول ان نکاراتمک وچاروں میں پھنسے رہ جائیں گے اور آپ اپنے جیون کو کبھی بھی تناو مکت یا پھر چنتہ رہت نہیں بنا پائیں گے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پرچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے موسیقا 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 موسیقا